ہائے گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام کے بارے میں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے تین اقسام ہیں اسم مزدر، اسم جامد اور اسم مشتق اسم مزدر مزدر کے لغوی معنی ہے سادر ہونے کی جگہ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں اسم مزدر کہلاتا ہے مثلاً آنا، پڑھنا، لکھنا، پینا بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے مگر وہ مزدر نہیں مثلاً تانا بانا، چونا، بچھونا، نانا، سونا تو یہ الفاظ مزدر نہیں ہے اسم جامد وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے اسم جامد کہلاتا ہے مثلاً روٹی، چائے، کیلہ، پادل، بارش اسم مشتق ایسا لفظ جو کسی دوسرے مزدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ نکلے اسم مشتق کہلاتا ہے مثلاً لکھنا سے لکھائی جاگنا سے جاگ پڑھنا سے پڑھائی آئیے اب ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں دردزل اسمہ سے مصدر جامد اور مشتق الگ کریں اچھا پڑھنا ہے اسمیں مصدر کنجی ہے اسمیں جامد جاگ ہے اسمیں مشتق لکھنا ہے اسمیں مصدر کلم ہے اسمیں جامد اور لکھائی ہے اسمیں مشتق پینا ہے اسمیں مصدر روٹی ہے اسمیں جامد دہرائی ہے اسمیں مشتق کیلا ہے اسمیں جامد بولنا ہے اسمیں مصدر اور مسکرانا ہے اسمیں مشتق اگلا سوال ہے اسمیں مصدر لگا کر خالی جگہ پر کریں اب ڈیش شروع کر دو اب پڑھنا شروع کر دو شور ڈیش بند کرو شور مچانا بند کرو دوسروں کی مدد ڈیش سیکھو دوسروں کی مدد کرنا سیکھو سب سے ہس کر ڈیش سیکھو سب سے ہس کر ملنا سیکھو سچ ڈیش اچھی عادت ہے سچ بولنا اچھی عادت ہے اگلا سوال ہے اسمیں جامد لگا کر خالی جگہ پر کریں وہ ڈیش پر سوار ہو کر گھر جا رہا تھا گاڑی ہم ہمیشہ وقت پر ڈیش جاتے ہیں اسکول میرا ڈیش کہیں گم ہو گیا ہے کلم میرا ڈیش کس کے پاس ہے بستہ بارش میں ڈیش گرد رہے ہیں بادل دیئے گئے الفاظ کو اس میں مشتق بنا کر خالی جگہ پر کریں زیادہ کام نہ کرو ڈیش ہو جائے گی تھکان امتحان قریب ہے اب ڈیش شروع کر دو پڑھائی تمہاری ڈیش اچھی نہیں اسے بہتر بناو لکھائی اس کے چہرے پر ہر وقت ڈیش رہتی ہے مسکراہٹ کتاب ختم ہو گئی ہے تو اس کی ڈیش شروع کر دو دھورائی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مGB مجھ مجھ